بچوں آپ سیکھیں فلوں کے نام فل فل کیا ہوتے ہیں فلوں کا راجہ ہوتا ہے فلوں کا راجہ ہوتا ہے آم جو گرمیوں میں آتا ہے سب سے پہلا فل ہے آم یہ ہے پیلا ہرا دونوں رنگوں کا ہوتا ہے اور بہت سارے طرح کے آم ملتے ہیں اور سب سے میٹھا اور رستار فل ہوتا ہے اس لئے اس کو کون سار کیا کہتا ہے اسے فلوں کا راجہ آم کیسے رکھیں گے آم یہ کیا ہے سیب سیب سب سے طاقت پر فل ہے مطلب سیب کھائیں گے تو ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے ہم کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے اگر ہم روز سیب کھائیں گے تو کہتے ہیں نا an apple a day keeps the doctor away سیب فلوں سیب سب سے میٹھا رسیلا اور اچھا فل ہوتا ہے سیب کیسے رکھتے ہیں س اے ب سیب کیا ہے کیلا کیلا ایسا فل ہے جو بہت ہی کھانے میں نرم جو سے بچہ اور بڑا سب کھا سکتے ہیں کیلا کیا کیسے رکھتے ہیں ک اے ل کیا کیلے میں بہت کلشیم ہوتا ہے کیلشیم سے ہماری ہٹیاں مضبوط ہوتی ہیں ہمارے دات مضبوط ہوتے ہیں کیوی 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 کیسا فل ہے کھٹا میٹھا سا یہ باہر سے براؤن بھورے رنگ کا ہوتا ہے اندر سے ہرا اور کالا سا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بیجوالا اور کیوی کھانے سے بہت سوادشت رکھتا ہے کھانے میں کیوی تربوج گرمیوں میں یہی فل آتا ہے جدہ تار آم تربوج کھربو جا ہے نا اور تربوج باہر سے ہرا اور اندر سے لال ہوتا ہے اور یہ بہت رستار ہوتا ہے اس بھی اتنا جوس ہوتا ہے جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو آہا رستہ پکتا ہے بہت میٹھا میٹھا در بوج در بوج انگور انگور ہارے اور کالے دو ترہ کے ہوتے ہیں اور انگور بہت ہی سوادشت فال ہوتا ہے انگور انگور پپیتا پپیتا ہارے پیٹ کے لیے سب سے اچھا فال ہے اور یہ سب سے نرم بھی ہوتا ہے یہ پیلے اور ہرے رنگ کا ہوتا ہے پپیتا ہمیں سنترا سنترا کھٹا میٹھا ہوتا ہے یہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اسے کھانے سے ہماری ایمیونیٹی پاور سٹرونگ ہوتی ہے اور سنترا کونسے رنگ کا ہوتا ہے نارمگی رنگ کا ہوتا ہے کمرک کمرک سٹار کی طرح ایک فل ہوتا ہے یہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے اور یہ بہت کچھ کم بہت کم سمیہ کے لئے آتا ہے پر یہ بہت سوادشت بھی ہوتا ہے آئیے کچھ اور فل دیکھتے ہیں اس چارٹ میں سب سے پہلے ہیں سیب میں نے آپ سیب کی بارے میں بتایا تھا سیب کیسے رنگ کا ہوتا ہے لال پھر ہے کے لال انار انار کونسے رنگ کا ہے لال اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ بھی لال رنگ ہوتے ہیں انار چیکو بہت نرم اور بھورے رنگ کا پھل ہوتا ہے اور بیمار ہونے پر یہ سب سے ادھک کھایا جاتا ہے خجور خجور سردیوں میں آتا ہے صرف گرمیوں میں خجور نہیں آتا خجور خجور انگور انگور کالے اور لال دو پرکار کے ہوتے ہیں آم آم کیسے ہوتا ہے میٹھا رستہ خٹا میٹھا بھی ہوتا آم کی بہت ساری قسم ہوتی ہے برمیوں میں آتا ہے دوسری آم لگ لگ سفید آم بہت رکھے گیا آم آم کو فلو کا راجہ بھی کہتے ہیں امرود کھانے میں میٹھا بہت سوادش ہوتا یہ سردی اور گرمی دونوں موسم میں آتا ہے لیچی گرمیوں میں آتی ہے صرف اور کچھ ہی سمیں کے لیے آتی ہے بہت رستہ ہوتی ہے باہر سے چھلکا اس کا لال اور اندر سے سفید اور رستہ لیچی کھانے لیچی لیچی لیچی